بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس خبر کی تفصیل خلیج ٹائم کے مطابق یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ گرمیوں کے مہینوں میں ملازمتیں کم ہو جاتی ہیں لیکن متحدہ عرب امارات میں اس سال ملازمت کے مواقع میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے بہت سے ملازمت کے مطلعشی جو رویتی طور پر بھرتی کو سردیوں کے موسم کے ساتھ جوڑتے ہیں حیران ہوں گے کیونکہ اس موسم گرمہ میں مختلف شعبوں میں متعدد پوزیشنیں کھل گئی ہیں اس سے اس ذہنیت کو ختم کیا جا رہا ہے کہ ملازمتیں سردیوں کے مہنوں تک محدود ہیں اور ملک میں کمپنیاں اہم سناتوں میں پیشاوار افراد کو بھرتی کر رہی ہیں سنات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ موسم گرمہ میں ملازمت کے مواقع میں اضافہ کی وجہ مختلف عوامل بتائے جاتے ہیں عالمی وبا امراض کے اثرات سے معیشت کی باتدری بحالی کے ساتھ کمپنیاں بڑھتے ہوئے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے اپنی افرادی قوت کو فعال طور پر بڑھا رہی ہیں تاہم کوویڈ کے بعد بھرتی سال میں مستقبل رہی کیونکہ متحدہ عرب امراض اب سیاہوں اور کاروباری مندوبین کو اپنی طرف راغب کرتا ہے بھرتی کرنے والوں نے ملازمت کے مطلعشوں پر بھی زور دیا ہے کہ وہ اپنی سی وی کو بہتر بنائیں اور آن لین پروفیشنل پلیٹ فارم اور اسٹافنگ ایجنسیوں سے فائدہ اٹھائیں اپنی صلاحیتوں کا مظہرہ کریں اور ان کمپنیوں کے بارے میں مزید جانے جن کو نشانہ بنا رہے ہیں کرمیوں کے مہینوں میں باخبر اور فعال رہیں کیونکہ یہ غیر متوقع مواقع کیریئر کی ترقی یا ایک نئی شروعات کا موقع فراہم کر سکتے ہیں اب چلیں گے اپنی نیکٹ اپ ڈیٹ کی طرف امراض میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے عبراتی شہری حلاق متحدہ عرب امراض شارجہ میں تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ایک مقامی شہری جان کی بازی ہار گیا الامراض الیام کے مطابق شارجہ کے علشر کے علاقے کی پولیس کے ڈیریکٹر کرنل علی الحمودی نے بتایا کہ قلبہ شہر میں وادی الحلم کے مقام پر پریفک حاصلہ پیش آیا اطلاع ملتے ہی موبائل فورس اور ایمبلنس جائے وقوع پر پہنچ گئی حاصل میں شدی زخمی ہونے والے شہری کو ہسپتال پہنچایا گیا تاہم وہ زخموں گتہ بنا لاتے ہوئے چل بسے کرنل علحمودی نے بتایا کہ تحقیقات سے پتا چلا کہ مقامی شہری بلدیاتی کونسل کا ملازم تھا اور حاصل وقت ڈیوٹی پر تھا سڑکے کنارے گاڑی پار کر کے ڈیوٹی پر جا رہا تھا اسی دوران ایک تیذر افتار گاڑی کی ٹکر سے شدی زخمی ہو گیا گاڑی کے ٹریور کو گرفتار کر لیا گیا اس نے ایک بالیا بیان دیتے ہوئے کہا کہ اچانک آنکھ لگنے پر گاڑی کنٹرول سے باہر ہو گئی اسی دوران یہ حادثہ پیش آیا کرنل علی الحمودی نے ڈریوروں سے کہا کہ وہ ٹریفک قواعد اور زوابط کی پابندی کریں شہرہوں پر مقرر افتار کی حد کی پابندی کریں تکان یا نید کی صورت میں گاڑی رو کر محفوظ جگہ پار کریں ایسا اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے اب چلیں گے اپنی نخت اپ ڈیٹ کے طرف دبائی ٹرانسپورٹ کی بس میں غیر ملکی خاتون کے ہاں بچے کی ولادت اب اس خبر کی تفصیل الہمارات الیام کے مطابق بس ڈریور نے ڈبل ڈیکر بس کی بلائی منزل سے چیخ و پکار کے آواز سنتے ہی گاڑی روک دی پتا چلا کہ خاتون زجکی کے در سے مبتلا ہے ڈریور نے فوری طور پر اسے بس کے اکبی حصے میں منتقل کر دیا اس دوران ڈریور نے دو ہزار سات سے دبائی روڈ آتھارٹی میں بس ڈریور کے طور پر کام کر رہا تھا ایمبولنس طلب کی خاتون کا تعلق گھانا سے تھا وہ عربی نہیں جانتی تھی مصری ڈریور نے ٹوٹی پوٹی انگریزی میں ٹرانسلیٹر کے طور پر خدمات انجام دیں ایمبولنس کے پہنچنے سے قبل خاتون نے ایک بچی کو جنم دیا ایمبولنس کے پہنچتے ہی دونوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا دبائی آتھارٹی نے بیان میں کہا کہ ڈریور نے جو کچھ کیا وہ اس پر شکریہ اور تحسین کا مستحق ہے اس نے ذہانت فراست کے ساتھ تیز رفتاری سے کام لیا اور مسافر خاتون کی صحت و سلامتی و پریویسی کا پورا خیال رکھا دبائی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ آتھارٹی نے مصری ڈریور مصطفیٰ کے انسانیت نواز رویے کی ستائش کی بچی کے والد تھامس مویا کا کہنا ہے کہ وہ بچی کی ولادت پر خوش ہے اس کا نام جلا دیس رکھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ دبائی آتھارٹی کا شکر گزار ہوں جس نے نازک وقت میں میری اہلیہ کو بھرپور تعاون دیا ہسپتال کا بھی شکر گزار ہوں جس نے صحت خدمات فراہم کی اور برث سرٹیفکٹ کے اجراء کو آسان بنایا اب جلیں گے پنی نیکٹ اپ ڈیٹ کی طرف دبائی میں نایاب نسل کے اکیز کچھوے خلیج عرب میں چھوڑ دیئے گئے اب اس خبر کی تفصیل عرب نیوز کے مطابق جمعہ کو والڈ سی ٹرٹل رے کے موقع بھارت دبائی ٹرٹل پروجیکٹ ڈی ٹی آر پی نے خلیج عرب میں پندرہ ہاکس بل اور چھے گرین کچھوے چھوڑ دیئے ہیں کچھووں کی یہ دو نسلیں جو مادومیت کا شکار ہیں انہوں نے پانی میں چھوڑنے سے سمندر کا قدرتی ماحول توازن پاتا ہے دبائی ٹرٹل پروجیکٹ کا اہم مقصد ہاکس بل کچھوے کی افضائش ہے جو کہ تشویشناک حد تک مادومیت کا شکار ہے جمیرہ گروپ کی سی ای او کیٹرینہ گیا نوسکا نے کہا کہ ہم نے ماحولیتی تبدیلی کا قیمتی سمندری مخلوق پر براہ راست اثر دیکھا ہے خلیج عرب میں کامیابی سے چھوڑے جانے والے کچھووں میں ایک مادہ سبز کچھوہ جس کا کھول کشتی سے تکرانے کے باعث ٹوٹ گیا تھا اور زپی نام کا نر ہاکس بل کچھوہ شامل ہے زپی کو اکتوبہ دوہزار بائس میں ڈی ٹی آر پی نے راست الخیمہ کے سائل پر نہایت بری حالت میں رسکیو کیا تھا وہ پلاسٹک کا کورا کرکٹ کھانے کے باعث آنتوں اور پھےپڑوں کی تکلیف کا شکار تھا کچھووں کو خلیج عرب میں چھوڑنے کی تقریب میں حکومت، تعلیمی ماہرین اور انجیوز کے نمندو نے شرکت کی اب جلیں گے پنی نیکٹ اپ ڈیٹ کی طرف دبائی میں سات سو پچاس میلئیم درہم کا ولہ نلامی میں انڈین اور روسی سرمایہ کار میں مقابلہ اب اس خبر کی تفصیل علامرات آلی عام کے مطابق دبائی میں ریال اسٹیٹ بروکریج فرم نے ایک روز قبل ہی ویلہ سات سو پچاس میلئیم درہمیں فروخت کی پیش کش کی تھی ویلے کا اندرونی رکبہ ساٹھ ہزار مربع فوٹ ہے جو صرف پانچ بیٹ روم پر مشتبل ہے ماسٹر بیٹ روم چار ہزار مربع فوٹ پر بنتا ہے اتنا بڑا رکبہ بیستر مکانات سے زیادہ ہے ویلہ میں زمینی منرل ڈائٹنگ حال اور پلے رومز ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ نلامی میں ممکناتوں پر حصہ لینے والے انڈین تلال الامارات ہی میں رہائش پذیر ہیں اس علاقے میں اس کے تین ویلہز ہیں سنگ مرمر سے بننے ویلہ کے ایک مربع فوٹ کی قیمت بارہ سو پچاس درہم تک پہنچی ہوئی ہے یہ تلال الامارات میں ریجسٹر دیگر ویلہز کی قیمت کے حوالے سے دگنی ہے یہاں اگست دوہزار بائیس میں مہکہ ترین مکان دو سو دس میلین درہم میں فروکت ہوا تھا دوستو یہ تو تھی کچھ اہم اپریٹ جو آپ دوسرے شارک کریں ملتے ہیں نیکٹ اپریٹ کے ساتھ نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ